بہت ہی مزردار قسم کی بازار والے اوررجنل ریسپی کے ساتھ بہت ہی سیمپل بہت سادھا اور آسان طریقے سے بنایا ہے کوئی زیادہ مسالہ جات سے استعمال نہیں ہی اور کچھ خاص اس کا نہیں ہے کوئی مشکل اس کا کا صحیح نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہوئے ہیں اور بہت ہی سیمپل مسالہ جات کے ساتھ ہیں تو آپ کو بہت آسانی گھر میں ملیں گے اور اس کو ٹیار کرنے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ کوئی دکت نہیں ہوں گی اور یہ بلکل بزار کی اوریجنل ریسپی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ بیل آئیکن دبا دیجئے اور پریس کر دیجئے میرا سبسکرائب والا بٹن اور اگر ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوشہ خورم ہوں گے آپ کو نظر آرہے ہوں گے آج بن رہے ہیں پائے اس سے پہلے بھی میں ایک ریسپی پائے کی اوریجنل کمرشل جو ہوتے ہیں وہ میں ڈال چکی ہوں اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رسم و رواج ہوتے ہیں اپنی روایات ہوتی ہیں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں کھانے پکانے کے اور ہر بندے کی اپنی ریسپی ہوتی ہے آج بھی میں آپ کو بزار والی ریسپی ہی بتا رہی ہوں جو کہ بزار سے ملتے ہیں پائے بالکل اوریجنل کمرشل اب آپ سوچیں گے کہ وہ بھی اوریجنل ریسپی تھی بزار والی اور یہ بھی اوریجنل جی یہ اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں ہر گلی کے ہر محلے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو یہ ریسپی بزار والی ہے یہ بھی آپ کو اسی طریقے کا ٹیسٹ دے گی لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا دوسرا ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے بہت سمپل ہے بہت آسان ہے بہت ساری چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے آسان طریقے سے اتنی کم چیزوں کے ساتھ یہ اتنی اچھی ریسپی بلکل بزار والی ریسپی اوریجنل ریسپی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے پائوں کی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک بڑا پایا لیا ہے یہ بیف پایا ہے اور یہ میں نے فریز کر دیا تھا اور یہ ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں ہے میں نے نکالا اس کو اور یہ ایک کلو ہڈیاں ہے ٹھیک ہے جی یہ مکھ والی ہڈی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہڈیاں ہیں اور یہ میں نے اچھے طریقے سے دھول ہی تھی یہ دیکھیں یہ مکھ والی ہڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ مکھ والی ہڈی ہے یہ ایک کلو ہڈیاں لے لیے ہیں ہم نے اور ایک بڑا پایا ہے ہمارے پاس یہ میں نے اچھی طرح صاف کر کے دھوکے اور میں نے رکھ دیا تھا اور جہاں تک صاف کرنے کی بات ہے یہ میں نے جو ہے وہ میں اس دن آپ کو دکھا نہیں سکی کہ میں نے اس کو کس طرح صاف کیا تھا بہت آسانی کے ساتھ صاف ہو گیا تھا انشاءاللہ انقریب میں آپ کو اس کی صاف پایا کو صاف کرنے کی بھی ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسان طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ صاف کر سکیں گے تو یہ میں نے صاف کر کے دھوکے یہ رکھ دی ہی تھی ساری چیزیں تو ایک بڑا پایا ہے ہمارے پاس اور ایک کلو ہے ہڈیاں مکھ والی اس کے علاوہ جی بہت ہی سمپل مسالہ جات ہیں حسبے زائی کا نمک لے لیں میرے یہاں پھر ڈیٹ کھانے کا چمچ نمک لیا ہے آدھی چائے کی چمچ حلدی لے لی ہے دو چائے کی چمچ میرے لارمیش پاورڈل لی ہے آپ جتنا مزیدار کرنا چاہتے ہیں جتنا تیکھا کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی مرچیں لے لیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہے سوکھا دھنیا پسا ہوا ایک چائے کا چمچ آدھی چائے کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ ہم بعد میں بھی یوز کریں گے لیکن ابھی بھی ڈالیں گے اور آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ سونف ہے پسی ہوئی اس کے علاوہ یہاں پہ دو جو تھے ٹکڑے یعنی کہ دو لیسن بڑے والے وہ ہم نے چھی لیا ہے ٹھیک ہے اس میں لیسن جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں چکنائی جتنی ہوتی ہے پائوں میں وہ لیسن سے مینٹین ہو جاتی ہے لیسن آپ نے بہت زیادہ ڈالنا ہے یہ دو گنڈے جو ہوتے ہیں وہ والے میں نے لیسن کے لے وہ میں نے چھی لیا ہے اس کے علاوہ چار بڑے کھانے کے چمچ جو ہیں بھر کے میں نے لیا ہے یہ سابود دھنیا جو ہوتا ہے یہ لیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ان کو تو گرائنڈر نہیں کیا پیسا ہی نہیں ہے ان کو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے تقریباً چار کھانے کے چمچ گھی دیکچے میں رکھ دیا ہے اس میں ہم زیادہ گھی ابھی یوز نہیں کریں گے کیونکہ پائیوں کا اپنا بہت سارا گھی ہوتا ہے پدرتی طور پہ تو ہم نے چار کھانے کے چمچ اس میں گھی ڈالا ہے اب آگے ہی میں آپ کو بات بتاتی گھی گھی گھرم ہو گیا ہے اس میں شامل کرتے ہیں ہڈیاں اور پائے بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو ہم 3 سے 4 منٹ ایسے ہی چلائیں گے بغیر کسی مسالے بھون جائیں بلکل کچھا کچھا نا ان کا تیسٹ آئے چار سے پانچ منٹ ان کو بھون لیا ہے دیکھتے ان کی رنگ جو ہے وہ تلین ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ رمان رحیم اور اس میں یہ والے مسالے جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ رمان رحیم ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم دوبارہ چار سے پانچ منٹ بھون لیتے ہیں کھڑیوں کو چلانا بہت ہی مشکل کام ہے اس کو بھوننا ایک بہت ہی مشکل مرہ رہا ہے تو ہم اس کو آف کیمرا بھونیں گے تاکہ ہسانی ہو سکے تھوڑی پائے جی بہت اچھے طریقے سے وہ بھون چکے ہیں اور اب ہم اس پہ پانی اور پانی آپ نے اتنا اس میں ڈالنا ہے کہ پوری رات پکیں گے یعنی کہ پان سے چھے گھنٹے پکیں گے تو ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گریوی آجائے جتنی ہمیں چاہیے اور یہ پائے اچھی طرح پانی پائے سے اپر ہونا چاہیے اتنا پانی آپ نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ پائے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں روب گئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا اونچا ہے پائے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے مصالے جات بچے ہیں وہ لیسن ہے اور سکھا دھنیا ہے سابط اور یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں اس کو چیڑ کہتے ہیں یہ گوند ہوتی ہے اسے چیڑ کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے سوہاگا ہم ان دونوں کو پیس لیتے ہیں مکسی میں چیڑ ایک کھانے کا چمچ ہے سوہاگا آدی چائی کی چمچ ہے تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ بہ آسانی پنساری کی دکان سے مل جائیں گی آرام سے چیڑ بولتے ہیں یہ گوند ہوتی ہے اور سوہاگا ایک چمچ پیسا ہوا چیڑ اور آدی سوہاگا پیسا ہوا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے لیسن اور سوخا دھنیا سابود ہمیں کپڑا لیں گے پوٹلی بنائیں گے آپ چاہیں تو ایک تھیلی لے سکتے ہیں اس میں تمام ڈال دیں گے لیسن بھی اور سوخا سابود دھنیا اور اس کی ہمیں ایک پوٹلی بنا کرتے ہیں اس کو ڈبو دیں گے دیچے اور اب ہم اس کو تقریبا 5 سے 6 گھنٹے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو ڈھگتے ہیں اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ایک وزن کسی بھی قسم کا اور اس کو بہت دھیمی آنچ کر دیں گے اور اس کو اب ہم صبح ہی کھولیں گے آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر ایک وزن رکھ دیا ہے آپ کوئی بھی وزنی چیز اس پہ رکھ دیں تاکہ اس کی بھاپ جو ہیں وہ باہر نہ نکلے اور آنچ کو فلم بلکل ہی لو کر دیں اور اس کو آپ صبح کھولیں گے بسم اللہ الرحیم السلام علیکم جی صبح بخیر صبح ہو گئی ہے تو پائے جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے گل گئے ہیں اتنے اچھے گل گئے ہیں کہ یہ دیکھیں ہڈیوں سے الادہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جی پائے بلکل گل گئے ہیں اور اس کا جو شوربہ ہے وہ بھی تھوڑی دیل میں گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پریم تھوڑا سا ہائی کیا ہے اور اب یہ جو پوٹلی ہے خزانی کی پوٹلی اس کو ہم نکال دیتے ہیں نچوڑ دیتے ہیں اس میں سے اچھے طریقے سے نچوڑ دیتے ہیں ابھی اس کو نکالتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کا اندر کا ہائی کیا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ پائے جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گلے ہیں اور اب آگے میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہاں جی پین میں میں نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تقریبا دو سے تین کھانے کے جممچ ہیں بھر کے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک برکل چھوٹی سی پیاس اور اس کو برکل بھلا لیں گے ہم تک ہماری پیاس جلتی ہے ہم اس میں آدھی جممچ گرم مسالہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں پیاس برکل ہماری جلنے کے قریب ہو گئی ہے اور ہم اس کو نکال دیں گے باہر پیاس کو آئل میں سے اس طریقے سے تمام پیاس ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں تمام پیاس نکال دی ہے اور ہم آدھا چائی لیتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے ایسے اور اس میں ہم لگاتے ہیں تڑکا لگانے کے بعد اس کو کچھ دیر ڈھکتے ہیں فلیم کو بہت ہی لگ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی میں آپ کو کہا تھا وہ میں پوٹلی کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو ریکھیں اس کا لسن دیکھیں کیسا ہو گیا اور یہ دھنیا ہے یہ دیکھیں کیسا ہو گیا یہ دیکھیں یہ نکال دیا ہے اور میں آپ کو ڈیشاوٹ کر کے پائے دکھاتی ہوں الحمدلللہ جی دیکھیں بہت ہی مزیدار پائے تیار ہیں بلکل بزار والے پائے ہیں بلکل اوریجنل ریسپی شیئر کی ہے پہلے بھی آپ اوریجنل ریسپی دی تھی اور یہ والی بھی اوریجنل ہی ہے کیونکہ بزار میں جو پائے تیار ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے تیار نہیں ہوتے ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے تیار کرنے کا اسی لیے ہر جگہ کے پائے مشہور ہوتے ہیں فلانی جگہ پائے وہاں سے لے آئیں اس وجہ سے مشہور ہوتے ہیں ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پائے بنانے کا یہ بزار دیکھ سکتے ہیں آپ کے مزیدار لگ رہے ہیں کتنی سمپل ریسپی تھی اس میں کوئی زیادہ مسائلے کوئی انگریڈین کوئی طریقہ خاص نہیں تھا برکو سادہ انداز میں یہ بہت ہی پائے بن گئے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے انشاءاللہ داد وصول کریں گے تو اگر ایسی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا